موسیقی 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 مارچ کا اعلان ہے اپوزیشن کی طرف سے ستہائیس کو حکومت جو ہے وہ جلسہ کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی مشکل میں ڈال سکتی ہیں حکومتی اتحاد کو بھی اور حکومت کو بھی افتاب جنگی صاحب آپ بڑے کانفیڈنٹ تھے لیکن ابھی خبر آئی ہے کہ باپ نے بلوچستان عوامی پارٹی نے کیپی میں حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور دوسری طرف وزیراعلا بلوچستان کے حلاب بھی تحریک اعتماد لانے کا امکان موجود ہے کس طرح دیکھتے ہیں اتحادی تو آہستہ آہستہ کر کے آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں افتاب جنگی صاحب تک ہماری وحاسٹی پونٹری اور ڈاکٹر نسار چیمہ صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ ابھی پرائم نسٹر دوپیر میں تو یہ کہہ رہے تھے چار بجے جب وہ آورسیز پاکستانیوں سے خطاب کر رہے تھے کہ پی 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 اور نون لیگ کے ساتھ جانے کے بجائے عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈوبنا پسند کریں گے اور ابھی آپ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں کے پی میں اتحاد باپ نے ختم کر دیا اور بلوچستان میں بھی بزنجو صاحب کے خلاف تحریک اعتماد آ سکتی ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پچھلے ساڑھے تین چین سال میں جو تیس سب سے زیادہ اس حکومت کے اور حکومت کے سربراہ نے جناب عمران خان صاحب نے جو لولز کی ہے وہ کریڈبلیٹی ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی ساکھ نہیں ہے لوگوں کو کوئی ان پر اعتباد نہیں ہے اور ان کی بیان جو ہے وہ احمد کا خیص کی بیان جو ہے وہ اس طرح کی ہیں جیسے شیخ رشید صاحب کی بیان ہے یا فواد چاری صاحب کی بیان ہے اب پرائی منیسٹر فواد چاری صاحب اور شیخ رشید صاحب کے بیانات پر کوئی فرق نہیں ہے دونوں مقتضاد بھی یہ ساتھ ساتھ جی جی صحیح صحیح جیسے ادارے کہ پچھل ایک سال میں کرپشن میں انہوں نے مزید سونہ مبالک کو پیچھے چھوڑ دی ہے یہ حالت ہے اب ان کے کوئی کوئی اعتبار نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان کے اپنے جو محبران ان کو بھی بچائے کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لہنے کے لیے اور عوام کے پاس کیا مو لے کر جائیں گے ایک بذرام حکومت کی بذرامی میں کیوں صدار بنے ٹھیک لیکن پرائم نیسٹر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ عوام جو ہیں وہ میرے ساتھ دوبنا پسند کریں گے لیکن آپ کو جان چکے ہیں چونکہ آپ نے کہا تھا سڑکوں پر گل سٹیں گے زرداری صاحب کے پیڑ سے پیسے نکالیں گے یہ ہوگا اور مولانا صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تو اس طرح کی جب وہ باتیں کریں کہ عوام کو تو پتہ چل گیا کہ آپ تینوں کٹھے ہو گئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑے عوام میرے ساتھ ہیں یہ فرمائے کہ یہ جو ہمیں تانے دیتے ہیں ان سے پوچھے کہ یہ جس شخص کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کو میں شپراسی بھی نہ رکھوں آج وہ کیا ساتھ آج ان کو کونسا منصب دیا ہوا ہے جن کو یہ بہت بڑے چور ڈاکو کا کرتے تھے کیا وہ ان کو یہ بڑے بڑے منصبیروں نہیں دیئے چلے چلے افتاب جانگیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے انہوں نے جوائن کر لیا افتاب صاحب ایک طرف آپ نے گفت کو سنی ڈاکٹر نسار چیما صاحب کی وہ شیخ صاحب کے بارے میں پرائم نیسٹر کیا بات کرتے تھے اس وقت اور آج آپ کے مین لیڈنگ رول ان کے پاس ہے اور دوسری طرف آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا آپ تک آواز نہیں پہنچ بھی بلوجستان میں باپ نے کے پی میں حکومت سے اتحاد ختم کر دیا اور بلوجستان میں بھی آپ کے وزریعالہ کے خلاف تحریک اعتباد آنے کے چانسز ہیں آہستہ ایسا اتحادی آپ سے دور ہو رہے ہیں اور آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ ساتھ ہیں آپ کے اپنے ایمین ایز بھی ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کوئی بات نہیں جیب جس کا جتنا ضرف ہے وہ اتنا ہوگا جس کا جتنا نصیب میں سفر لکھا ہوا اتنا ہی طے کرے گا نا جو جا رہا جانے دیں فیصلہ عوام نے کرنا سمجھے نا برنا جی نا وعدہ کیا ہے نبائیں گے اوہ لیا ہے ہلک لیا ہے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر اپنے پارٹی کے ساتھ ایمانداری سے کھڑے ہوں گے سمجھے نا نہ بکیں گے کسی چیز کے اوپر بڑی سی بڑی آفر لگا کے دیکھ لو نہیں بک سکتے سمجھے عوام فیصلہ کریں گے عوام کہیں گے گھر چلے جاؤں ہم گھر چلے جائیں گے عوام کہیں گے ہمارے ساتھ رو پارلیمنٹ میں رو ہم پارلیمنٹ میں رہیں گے نواب زادہ صاحب آپ کے کلیگ ہیں افتاب جانگیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام فیصلہ کریں گے عوام اگر کہیں گے کہ گھر چلے جاؤ تو گھر چلے جائیں گے عوام نے کہا کہ آپ ایوانوں میں رہیں تو ایوانوں میں رہیں گے کس طرح دیکھتے ہیں افتاب جانگیر صاحب بھی جذباتی ہو گئے ہیں پرائم نیسٹر کی طرح نہیں وہ جذباتی نہیں وہ بات تو صحیح کرو نا اب آپ ایک پندرہ دن ہو گئے میں ابھی آپ سے دو پینل پہلے بیٹھا ہوا تھا ابھی آپ کے پاس ہوں اس کے پاس ایک اور چلے نہیں ٹھیک ہے میں آپ ہی سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے زہر ہے کہہ 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 کہ تھک ہے بس جس نے بکنا ہے جس نے کرنا سامنے آ کے بول دے ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں نا آپ نے جذبات کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ بزارت آزو آلہ دے تو کوئی کہتا ہے گورنشپ دے تو کوئی کچھ مانگ رہا ہے کوئی کچھ مانگ رہا ہے بزار لگا ہوا ہے سمجھے نا وہ کسی زمانے میں لگتا تھا نا انسانوں کا بزار وہ بزار لگا ہوا ہے چلے ٹھیک ہے یہ کوئی شہست ہے ایک چھے مہینے سال گزرنے کے بعد سیما صاحب جائے اپنے ہلکے کے اندر عوام کے پاس جائیں کہیں جی ہم یہ لے کر آئیں آپ کے لئے عوام ووٹ دے دے گی نواف زادہ صاحب چلے جائیں عوام کو فیصلہ دو تائی ایک چیز کیا یہ الیکشن آلائیس ہے ٹھیک ہے نواف زادہ صاحب آپ سے ملکے لڑیں گے کیسے لڑیں گے ٹھیک ہے نواف زادہ صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا جی نواف زادہ صاحب نواف زادہ صاحب یہ جو ہمارا ہماری جو پارلیمنٹ ہے یہ بائیس کروڑ عوام کا نمائندہ ہے یہاں بائیس کروڑ عوام کی نمائندگی ہوتی ہے اگر یہ نمائندے کسی پر عدم اعتماد کرتے ہیں اور اس پر انہیں اعتماد نہیں رہتا آپ یہ دیکھیں کہ ریڈر آف دا ہاؤس جب انہیں بنایا گیا آپ تقریبا میرے کیا ہے چار ساو سے زیادہ ہمارے یہ ہو چکے ہیں اسمبلی سے جو دن ہے اور اس میں وزیراعظم صاحب کی جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اس کی حاضری جو ہے وہ بیس کے انیس دن ہے صرف حاضری ٹھیک تو اگر وہاں کے ممبران اعتماد کرتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں یا الائس پارٹی سے ہیں ان کا یہ حق ہے یہ آئین انہیں حق دیتا ہے یہ کسی اور نے انہیں حق نہیں دیا یہ آئین انہیں حق دے رہا ہے ادم اعتماد کا یہ آئین کی شک ہے جس کے تحت وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پرائم میسٹر صاحب نے کبھی تو انہوں نے کوشش کی کہ ماتیر محمد بنے کبھی انہوں نے کوشش کی کہ تیہ برتغان بنے کی کوشش کی کبھی انہوں نے مسلینی بننے کی کوشش کی کبھی انہوں نے ہٹلر بنے کی کوشش کی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پرائم نیسٹر پاکستان بننے کی کوشش کی ہو انہوں نے اس قوم کے بارے میں سوچا ہو بائیس کروڑ عوام کے بارے میں سوچا ہو ایک دن بھی ان کی سوچ یہ نہیں تھی اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پارلیمنٹیلینز ہیں وہ اپنا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے انہیں حق استعمال کرنے کی پوری ازادی ہونی چاہیے ان کی راہ میں روڑیں نہیں اٹکانے چاہیے دس لاکھ بندے بلا کر پھر منسٹر صاحب کہیں کہ جناب آپ ان دس لاکھ بندوں میں سے انہیں گزر کے جانا ہوگا ووٹ دیکھ کر پھر انہی دس لاکھ میں سے گزر کے واپس آنا ہوگا مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں پی ایم صاحب کو پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آرہی کہ ایک سو بہتر پارلیمنٹیلینز نے ان کی پی ایم شپ بچانی ہے دس بیس لاکھ آدمی اکٹھے ہونے سے پرائم منسٹر شپ نہیں بچے گی آپ جتنا بھی کوشش کر رہے ہیں میں بات سن رہا تھا انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جناب ہم ہمیں کوئی پریشانی نہیں پیپلز پارٹی نون جا کسی سے ہم نے خود پی ٹی آئی نے اپنا بیڑا گھر کیا ہے ہمارے جو سپوکس پرسن ٹی ویوں پر جاتے رہے ہیں اور جا کے یہ جو گفتگو کرتے رہے ہیں اور جو پھر آ کے یہ پرائم منسٹر کو بریف کرتے رہے ہیں یہی وجہ بنی ہے ہمارے ہمارا جو ستی اداس ہویا جس جگہ ہم آج پہنچے ٹی رہے ہیں یہ انہوں نے تی وی پروگرام میں انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ٹھیک نواب صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کیپنس صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی جو تین ساڑھے تین سال کی پرفارمنس ہے اتحادیوں کو ساتھ لے کر اس طرح نہیں چلے جس طرح آج باغ دوڑ ہو رہی ہے دوسری طرح آفتاب جانگی سب جو بات کر رہے ہیں وہ ٹیکنیکلی بڑی ٹھیک بھی کر دیں کہ یہ ایک بندہ بکر ہے تو ہم کیا کر سکتے اس کا اگر کوئی پیسے لے کے کسی دوسرے کو ووڈ دے رہا ہے جو کہ ہارس ٹریڈنگ کے والے سے اس سے پہلے بھی بڑی بات کی گئے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر تو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں اخلاقیات تو ہیں نہیں آپ نہیں سبجھتے کہ ایک مورال سیٹ ہونا چاہیے ایک سٹینڈر سیٹ ہونے چاہیے تاکہ لوگ انہی سیاستدانوں کو دیکھ کے زیارہ ووڈ کرتے ہیں سیاست میں بھی آتے ہیں تمام لوگ سٹینڈر تو سیٹ ہونا چاہیے تاکہ محالفت کریں تو اصولوں پر کریں بلکل صحیح گرانت ہے کہ جہاں سے کہ ہارس ٹریڈنگ کا سوال ہے یا لوگوں کو خرید و فروت اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے ہم نے بہت ثبوت دیکھیں سینٹ کے الیکشن میں بھی اس سے پہلے بھی یہ چیز مفروضہ پر مبنی حقیقت ہے لوگ جو ہیں اپنی اپنی قریمت لگا کے اپنی جو جتنا ان کی ظرف ہے اس کے حساب سے اپنے بیئے کرتے ہیں لیکن بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد یہ کہنا کہ ساڑھے تین سال ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اس وجہ بنی میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں کیوں کی پرفارمنس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ انڈیکیٹرز آئیے اکنومک انڈیکیٹرز آئیے جو ویریس سکی میں پروجیکس لانچ ہوئی ہیں جو آپ کی جو ایمیج انٹرنیشنل ایمیج ہوا ہے اور جو سب کچھ تو یہ پرفارمنس کی ہم نہیں بات کریں ہم یہ پرسپشن کی بات کریں جو پرسپشن بیلڈ کیا گیا ہے تو ویریس میڈیا ہاؤس کے ثرور اور جو اپوزیشن ہے اس کے حساب سے یہ ان کی کارکرزگی ناکس رہی ہے جس کے وجہ سے سو کالڈ وہ کہنے کے جی لوگ ناراض ہیں میرا کہنے کے بات یہ ہے کہ یہ پرفارمنس سے زیادہ جس انداز سے اپنے اتحادیوں کو ہینڈل کیا ہے ٹھیک گورڈ اکسن طلب آتے ہیں آپ کے میرے تعلقات ہیں آپ جس طریقے سے مجھے بیئے کریں گے پھر میں ویسے ہی بیئے کروں یہ تو ہیومن ریسورس کا مینجمنٹ کا ایک اصول ہے تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیہیوئر رکھا ان کو ہینڈل کیا اس میں اوچ نیچ یہ ہوئی ہے یہ اس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جہاں تک کہ پرفارمنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں اچھا پرفارمنس سے اس سے کوئی تعلق نہیں ڈاکٹر نیسار چیما صاحب آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ نون لی کے کافلے کی قیادت مریم بی بی کو کرنی چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ شواشری صاحب زیادہ بہتر ہیں یا مریم بی بی مولانا صاحب کے مشورے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں مریم نواز ہمارے ہمارے بہادر کائک کی بہادر بیٹی ہیں اور بلا شبہ انہوں نے پارٹی میں ایک نئی جان ڈالی ہے بڑی بڑی جورتمند لیڈر ہیں اور یہ کیادت کس نے کرنے یہ تو ظاہر ہے کہ یہ نوازشری صاحب نے کرنا ہے وہ جس کو بھی یہ ہے کہ وہ حکم دیں گے وہ کیا حضرت کریں گی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ پارٹی ہماری اس میں کونسا کوئی ایسا کوئی فرق ہے یہ کہ ہمارے قائد ہوں کار قائد کی بہادر بیٹی ہوں ہماری پارٹی کے حضر ہوں لیکن تو قومت تو یہ تاثر دے رہی ہے کہ آپ کے ہاں کوئی چار گروپ پہ ہیں اور ظاہر ہے مریم بی بی بھی ہمیں نظر نہیں آری فرنٹ پہ وہ یہ قومت آسور دے رہی ہے کوئی چپٹن کوئی گروپ نہیں ہے اور یہ اے کے لیے دیکھیں وہ یہ سارے معاملات میرانوائی پر ہمارے قائد میرانوائی پر ہمارے ہیں صحیح اچھے دوسرا پرائم منسٹر جو جس طرح کے کانفیڈنس کا مزارہ کر رہے ہیں اور ابھی کیپٹنس اپ بھی بات کر رہے تھے کہ اتحادیوں کو اس طرح لے کر نہیں چلے زیارے ریلیشنشپ ویسے نہیں تھے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد سب سے زیادہ زور ان کا اتحادیوں پہ اور اپنے لوگوں کو منوانے پہ لگ رہا ہے اپنی سواجت ہے کہ جانگیترین علیم حان اور یہ وہ لوگ تھے ظاہر ہے جو پرائم منسٹر کے لیے بڑا انہوں نے ورک کیا ساتھ رہے اور آج تو چودری برادران بھی جس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں اور ابھی افتاب جانگیترین سب خود بھی یہ کہہ چکے کہ کوئی اگر امیدوار بن کے بیٹھا ہے یا کوئی یدوہ در بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا ہم کیا کر سکتے ہیں ضمیر کا سودا کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہ جس طرح کیاپٹر صاحب نے کہا کہ منیج ہی نہیں کر سکے شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتحادی جو ہے وہ اس طرح آنکھیں دکھائیں گے دیکھیں دیکھیں ایک یہ ہے کہ بدکسپتی سے عمران خان صاحب جو جس کے وضع داری کہتے ہیں مروح طرح داری فراس بلی ان عصاف سے جو دنیا دی انسانی عصاف ہیں بدکسپتی سے ان عصاف سے معروب ہیں ٹھیک اور یہ عصاف وہ ہیں جو لوگوں کو ساتھ رہ کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو کیونکہ ان عصاف سے بلکس مہم معروب ہیں اس وجہ سے ناہل کہ آپ یہ مہمبران ان کے ساتھ رہے ہیں ناہتہادی ان کے ساتھ ہے ٹھیک کی بات یہ ہے یہ دیکھیں بہت انزامی تو قومی پہلے دیکھی تھی بہت کلامی بھی دیکھ رہی یہ قوم ٹھیک ہے اب تاب جنگین صاحب آپ سمجھتے ہیں پرامی نیسٹر نے کہا کہ تحریک ادمیعتماد کی وجہ سے ہمارے جو نیچے کارکون تھے ان کو ایک بوسٹ ملایا ہے اور چارج ہو گیا ہے ہمارا کراؤڈ اور آپ بھی کہہ رہے تھے یہاں پہ تحریک ادمیعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے ون ون پوزیشن ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں تو سیاسی آدمی ہوں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں چاہے کامیاب ہو نہ ہو جمہوری عمل چلنا چاہیے یہ طریقے کار بڑا غلط ہے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم چاہتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ یہ سیاست نہیں ہوگی یہ جو خریداری چھانگا مانگا مری ہی سیاست اب نہیں ہوگی لیکن دوبارہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اسی طرف لے کر گئے سیاست کو بات یہ ہے کہ اگر فور ایگزامپل میں بتانے اتحادی جو ہے یہاں تو ہم میری بیگم ہیں اس کو میں مہینے کا خرچہ کم دوں تو وہ آنکھیں دکھانے لگتی ہے تو یہ تمجھے نا اتحادی جو ہے اتحادی کا مطلب کیا ہے آپ مجھے بتائیں اتحادی تو یہ ہے کہ جی وہ بارگین پوزیشن میں بیٹھتا ہے ہر وقت ٹھیک ہے اس کو جب اس کی مرضی کے خلاف اگر اس کو دیکھیں آپ میں اتحاد کے بھی تو کوئی اصول ہوتے ہیں جناب یہی تو وہ اصولوں کی تو بات ہے ساری جب آپ نے اصول میں اپنا ہے تو پھر آپ کہیں گے جی ہم نے یہ دکھا ہے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے ماضی کی سیاست کو دفن کیا ہے ہم دو ہزار تئیس میں عوام کی عضالت میں جائیں گے دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب کے اندر کیا کاف لیگ کوئی پاس سپیکرشپ نہیں کیا ان کے وزراء نہیں ہیں کیا ان کے پاس وہاں پر میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ بہت اثر رسوخ ہوئے ہیں پہلے سے بہت زیادہ پہ فنڈز لے رہے ہیں اور کیا ہے آپ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی نے اس کے زیادہ آفر کر دی ہے تو یقینا یہ تو پلات ہو گیا چلے ٹھیک ہے افتاد انگی صاحب آگا پونٹ آگیا بکس کب میں آخری منٹ ہے نابزادہ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں ایم کیوم بڑے عرصے بعد آپ کی طرف تیلڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ورکنگ ریلیشن پہ اتفاق بھی ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ چھوڑ کر اپوزیشن کی طرف جائیں گے آپ لوگوں کا ساتھ دیں کہ نابزادہ صاحب دیکھیں پہلے تو میں ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ جب حلیم خان اور ترین صاحب کے جہاز اڑ رہے تھے اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا آج اپنے اتحادیوں اور ساتھیوں کو بگاؤ مال کہنا میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے اگر اس وقت صحیح تھا تو آپ انہیں صبر سے کام کام لینا چاہیے اور دوسرا جہاں تک ہے اتحادیوں کا کہ انہوں نے اپنا انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کس کے ساتھ ہے اگلا الیکشن جو آنے والا ہے وہ کس جگہ پر اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے ایک حکومت کی چار سال کی کارت کردگی ہے کیا اسے اس اپنے کاموں پہ اٹھا کے وہ پبلک میں جائیں گے یا وہ کسی نئے اس میں جا کر ایک امید دلائیں کہ اپنے ووٹر کو کہ جناب اب ہم زیادہ بہتر طریقے سے پہلے ہم سے جو غلطی ہو گئی انہوں نے درست کرنے کی کوشش کی ہے تو میں اسماجتا ہوں کہ ان کا کوئی ایسا نیگٹیب رول رول نہیں ہے جو ان سے پہلے غلطی ہوئی ہے وہ اس کی اب اصلاح کر رہے ہیں چلیں اس کی اصلاح کر رہے ہیں آپ چاروں مہمونوں کا بہت شکریہ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جمہوری عمل کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے باقی سیاست تب بلکل ہونی چاہیے لیکن اصلوں پہ بھی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے چونکہ یہ ملک ہے پاکستان ہے تو آپ کی سیاست بھی ہے اور پاکستان کا مفاد سب سے پہلے انہیں چاہیے اور اس کے بعد آپ کے سیاسی مفادات ضرور اس پہ سیاست کریں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیگر پروگرام اس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا گا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حلی کے بعد موسیقی